نارو صاحبہ کا جوری نارو صاحبہ پانچ سال میں بنی اسمبلی میبر ازاد اب درمیان میں یہ بات آگئی ان کو ملے نو مینے اقتدار سے نو مینے ملا عطیق خان آگیا یعقوب خان آگیا دوسرا آگیا ڈسٹربانس ہوئی پانچ سال میں سے باقی چار سال تین مینے دایا گیا نو مینے ان کو اقتدار ملا جو آپ کا حق تھا وہ انہوں نے خود ہی دیا نہ دیتے تو میں ان سے چھین کر بھی لیتا اس میں میں معاف کرنے والا آدمی نہیں نہ اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہے اسمبلی میبر جمہوریت میں پانی مانی نظام میں ایک بنیاد ہوتا ہے جس کو اپنی جبان میں ہم تھم کہتے ہیں پہلے میر عبدربان صاحب کے ساتھ اختلاف ہوا میر علی اکبر صاحب کے ساتھ اختلاف دونہ دنیا پار نہیں ہے میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا وہ بہت قابل اعترام تھے ان کی زندگی میں سکول کس طرح لیا اس تفصیل میں جائے بغیر جو بڑی عمر کے ان کو پتہ ہے میں کوئی یوٹھی بات نہیں کروں سڑک کس طرح لی اسمبلی کا ممبر جس ووٹ ایک محبت ہے ووٹ میں ایک کرنٹ ہے ہم نے میر علی اکبر صاحب کو بھی اسی طرح ووٹ دیئے میر عبدربان صاحب کو بھی اسی طرح ووٹ دیئے جب انہوں نے ہمیں آنکھیں دکھانے شکریہ تو پھر میں نے ان کو آنکھیں دکھائی اللہ کی مہربانی تھی سردار قیوم صاحب سکندر یاد صاحب کے ساتھ جاتی طور پر متعرض تھے ہم میں اس وقت میں مجلس ساملہ کے ممبر تھا سردار سکندر یاد صاحب کو اللہ تعالی خوش رکھے اس صحیح میں ان کی عمر کو لمح کریں یہ سڑکنوں نے دی ہمیں دو آزار دو نے دی درمیان میں دو سال رکاوٹ بنی رہی آپ انہوں کو کوئی نہیں بتایا کیا رکاوٹ کون کرنے والا ہے میں آستا رہتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت سرکاری عودوں پر اس سڑک کے محالوں تھے آج وہ بھی سڑک پر کبھی کبھی آتے ہیں گاڑی پر بیٹھ کر تو میں ایک دو سور کو یاد دیا دی یہ یہ وہی سڑک ہے جس کی آپ مخالفت کرتے ہیں میں نے آپ کی اور نے میں خدا کی قسم کر کے یہ بات کہتا ہوں نوجوانوں آپ کے لیے آپ چھوٹے کیونکہ آپ کو بتا نہیں آپ سے قلعہ نہیں ہے میں جب دیکھتا ہوں ان لوگوں کو گاڑیوں پر بیٹھے ہوئے بچوں کو عورتوں کو اور مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے ایک دمانہ تھا میں مجھے آسے چال کر دیوریہ جاتا تھا سلی سچا بڑی عبادی ہے دیوریہ ہمارے پاس کاروبار آٹا چینی یہ وہ اسے دھلا تھا راستے میں بچے عورتیں پیدا لٹھائے ہوئے آتے ہیں اللہ یہ بھی کبھی گاڑی پر بیٹھیں گے اور میں دیکھتا ہوں جائے تو مجھے اور بھی انسان کو خوشی ہے سب سے بڑی خوشی ہے جو میں لوگوں دیکھتا گاڑیوں پر بیٹھیں گے سکول میں خط لکھنے کے لیے بندہ نہ ملتا تھا ادھر اور مجھے یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ یہ سکول جو میں نے لڑکا آگ کے اور خون کے دریاء سے حاصل کیا یہ پتہ کس طرح اس تفصیل میں جاؤں کوئی آسان نہیں ہے میں نے اپنا فرد ادا کیا انیس سو ستانوے سے بلدیاتی ادارے ختم ہوئے ابھی ہمارا ٹنیور باقی رہتا تھا بلدیات کا پیپل پارٹی کی حکومت ہے اس نے بلدیاتی ادارے ٹوڑ دیئے اس کے باوجود میرے پاس کوئی ادارے نہیں ہے لیکن جہاں تک ممکن ہو سکا میں لوگوں کی روائندگی کر رہے ہیں اب بھی کر رہے ہیں باقی رہا کہ یہ بات تھوڑا سا انصاف کرو اپنے ساتھ ایک تو وہ لوگ انصاف کرو چار سو بیتالی ووٹوں والے جنہوں نے پیپل پارٹی کو ووٹ دیئے انہوں نے ہمارے جو کیے ہوئے کام تھے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا بس ان سکول سامنے ہیں ان لوگوں کو حق کے بات کرنے کا ہم کسی کے خلاف غیبت کر کے ہم الیکشن نہیں لڑنا چاہتے ہم اپنی کارکردگی پہلے والی اور آئندہ بھی اپنا منشور پیش کریں گے اس پر لوگوں سے ووٹ لینا چاہتے ہیں خاص کر میں ایک بات دوبارہ در رہوں گا پنجور گلی والوں سے گلہ نہیں ہے جنگ والوں سے نہیں ہے پنجور والوں سے نہیں ہے بلکہ منا والوں سے بھی نہیں ہے سلی سچا والوں آپ کو اللہ تعالیٰ میرے آنکھ میں پکڑے گا جن لوگوں میں ووٹ باہر دیئے میں نے میں نے آنکھوں چھوڑ دیا پیچھے کیا علاقہ دور تھا جنہیں جو ذریعہ آدم تھا اس نے ایک سکیم نکالی کہ تعلیم بالغا تعلیم بالغا کا سکول میں نے سلی سچا میں رکھا یہ پچھلی دفعہ موطرمہ کے وقت میں وہ بعد میں سکیم ختم اور کوئی کتاب ختم دیکھیں نا وہ سکول ہم کو جور بھی رکھ سکتے سے میں نے آر گینگ رکھتے نہیں رکھا سلی سچا رکھا میں نے سلی سچا کو ہم نے اہلیت دی اس کے بعد یہ ٹیوٹا والا سکول یہ یہ جو ٹرینکز والا جہاں جہاں سیکھتے ہیں یہ لوگ سلی سچا والا کو کیا پتا تھا یہ کیا سکول ہے یہ ٹیوٹا والا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عرب صاحب موطرم اس وقت ٹیوٹا کے وہ سیکھتی تھے تو جب سکھ لکھنے میں گلنا کہا جی سلی سچا لکھو سلی سچا لکھا لوگ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے ایک ملازمہ بھی موجود ہے دوسرا چلا گیا میں اس کو بھی سلی اگر میں منہ آ راکھ دیتا مجھے کسی بھی سلی سچا والا نے کہلانہ کرنا تھا بی اچیو کی امارت کس طرح بنائی کس طرح ہوئی سلی سچا میں بنی آئی سکول سلی سچا میں دیا اور اس میں اب یہ میرے وقت کے جو ادارے قائم تھے اس پانچ سالہ میں کس نے آتھ رکے جعوید صاحب کے کہ تیرہ ماسٹر میں ماسٹر آئی سکول مکمل ہوتا ہے تیس ماسٹر ہوتے ہی جائے ستانہ یہاں ماسٹر پرائمری یونئر سینئر اور لگنے چاہیے نہیں لگے ٹین چار اس کے اندر تیپراسی کی کونسٹر آئی سکول میں ہوتی ہے کس نے جعوید صاحب کے ہاتھ پکڑے وہ نظیر صاحب بات کر رہے تھے اس سے بڑی اس کو صبح کی کہتا ہے اردو میں شرمند کی کہ وزیر جنگلات ایمیلے یہ آتا ہے لوگوں کو کہتا ہے چندہ کرو اور میں بھی چاہتا دیئے میں کہتا ہوں بدنصیبی ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو ووٹ دیئے ہماری تو کوئی نہیں ہے ہم نے تو اس کو دیئے نہیں ہے یا مظفر آباد گیا سیکٹری تعلیم کو بلا ڈائریکٹر کو بلا اس کو بول رہی یہ سکول ہے اس کی مارک بناؤ چندہ دینے کی کیا ضرورت ہے یہ کیا مزاق ہوا وہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک آدمی وہ دکاندار سے کہتا جی مریت چاول دے تو وہ کہتا جی یہ چھونے لے جاؤ یہ کیا مزاق ہوا چندہ دیتا ہے سکول آئی سکول کا وہ حال ہے اور پھر میڈم اس میں میں آپ کی اطلاع کے لیے دیکھیں آپ پر سچا سندفر آباد گئی ہیں دیات کے مول کو آپ سمجھ گئی ہیں کسی طرح بھی جائز نہیں ہے جوان بچیا آئی سکول میں جا کر بچوں کے ساتھ پڑھیں اور مجبور ہیں لوگ لوگ مجبور ہیں سلی سچ پورے میں بلکہ پوری ازاد میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پوری ازاد کی شویر میں تعداد کے لحاظ سے آئی سکول سلی سچا تعداد میں زیادہ ہے اور یہاں دوستو یہ آپ کے ساتھ اکیلہ نیوہ مشہرہ یونین کونسل سلی سچا یونین کونسل البلگران